علی اکبر بادشاہ کے نور تنوں میں ایک راجہ بیربل کی ذہانت حاضر جوابی کی کہانیاں اور عطیفیں بہت مشہور ہیں بیربل کی دارش مندی نے بیربل کے کردار کو افسانوی بنا دیا اکبر اور بیربل سے پتلک ایک واقعہ بہت مشہور ہے روایت کے مطابق ایک رات کو جب بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے دونوں کا گزر ایک حجام کی جونپڑی کے پاس سے ہوا حجام جونپڑی کے پاس چار پائیبر بیٹا ہوں کا بھی رہا تھا اکبر نے اسے پوچھا بھئی یہ بتاؤ آج کا لکھ بادشاہ کے راج میں لوگوں کیا حال ہے حجام نے فورم جاب دیا حجی کیا بات ہے ہماری اکبر بادشاہ کی اس کے راج میں ہر طرف امن چین اور حشالی ہے لوگ عیش کر رہے ہیں ہر دن عید ہے ہر رات دیوالی ہے اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ دیں اکبر میں برسے فہریہ علیہ جن میں کہا بیربل دیکھا تم نے ہماری سلطنل میں رائے گتنی حوش ہے بیربل ارض کیا بے شک جہاں بنا آپ اکبال بلند ہے چند روز بار پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا اکبر نے حجام سے پوچھ لیا کیسے ہو بھائی حجام نے چھوٹتے ہی کہا آجی حال کیا پوچھتے ہو ہر طرف تباہی بربادی ہے اس اکبر بادشاہ کی امن میں ہر آدمی دکھی ہے ستیان آس ہو اس منحوس بادشاہ کا اکبر احران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعلیف کر رہا تھا اور اب یہ کیسا ہو گیا جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا عوام کی بدحالی اور پریشانی کی اطلاع اس سے نہیں تھی اکبر نے حجام سے پوچھنا تھا لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوئی حجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بلا کہتا رہا اکبر اس کی بات سے پریشان ہو گیا حالکہ جا کر بادشاہ نے بی اکبر سے پوچھا آہر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا بیرپل نے جیو سے ایک سیلی نکالی اور باشا دکھا اس میں دا شخص اشرفیاں ہیں دراصل میں دو دن پہلے اس کی جھوپڑ سے چوری کروا لی تھی جب تک اس کی جھوپڑی میں سمال تھا اسے باشا کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور اپنی طرف وہ سب خوش اور سکی سمجھ رہا تھا اب وہ اپنی طرلل جانے سے مکمگین ہے ساری دنیا سے تباہی اور بربادی میں مطلعہ نظر آتی ہے جہاں اپنا اس واقعے سے آپ کو یہ گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی حشالی کے تناظر میں دوسروں کو کچھ دیکھتا ہے لیکن بادشاہوں اور حکمانوں کو ریاہ کا دکھ سمجھتا لیکن اپنی ذات سے بہت نکل کر دور تا دیکھنا اور سنچنال کو سمجھنا چاہیے